عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و حافیت ہوں گے عائشہ وزیخہ اور حدیث مبارکہ قربط الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ پاک کے ہاں مقام حاصل کرنے سے متعلق ہے محترم ناظرین اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قربط اس کی نزدیکی چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو تقریف دی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا گویا کہ قربط الہی کے لیے اولیاء اللہ سے تعلق ضروری ہے آب اخر ولی کی تعریف کرتے ہوئے ولی کی تعریف کی کہ بے شک اللہ کے ولی اولوک ہیں جن کو نا کوئی خوف ہے اور نا کوئی در اور آب اخر ان کی خصوصیت اور صفحات بیان فرمائیں اللہ کے ولیوں ہیں جو ایمان دائے وکانو یتتکون اور انہوں نے تقوی اختیار کیا یعنی قربط الہی کے لیے ایمان دانا بنیادی شرط اور اس کے بعد پھر تقوی اپنے آپ کو پچانا ہے تقوی کی بہت سی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے امروز صحابہ اکرام کو فرمائیں جن میں سے ایک مشہور حدیث اوہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ جاڑیوں میں سے گزر رہے ہوں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گویا آپ نے رشن کے کپڑے پہنے ہیں تو ان کانٹوں اور جاڑیوں سے جیسے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایسے ہی دنیا کے پناہوں سے اپنے آپ کو بچانا گویا کہ یہ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میرا بندہ اگر مجھ سے قربتِ الٰہی چاہتا ہے میرا قربت چاہتا ہے میرے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور چیز سے میرے پاس نہیں ہو سکتا مگر فرائز کی ادائیگی سے کوئی شخص فرائز کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا کہ اس کا ایک مقام ہے پھر آگے مزید جا کر فرمایا وہ قصر سے نوافل اگر وہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں اور اس کو قربتِ الٰہی اتنا مل جاتا ہے قربتِ الٰہی کا وہ مقام مل جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے گویا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی غلط نہیں سنتا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی غلط نہیں دیکھتا یہاں تک کہ میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس سے کچھ بھی غلط چیز یا غلط مقام کی طرف نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا یہ مقام جو اس کو ملتا ہے فرائز کی ادائیگی اور معافل پڑنے کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی مجھ سے مانتا ہے تو ہمیں اس کو عطا کر دیتا ہوں یہاں تک کہ اگر وہ کسی چیز سے بنا چاہتا ہے تو اس ہمیں اپنی بنا میں لے کر اس چیز سے اس کو نجات دے دیتا ہوں کسی چیز کی بنا معاملی سے ملات دشمن سے نجات برکت فکر سے نجات یا کسی بھی اسی چیز سے جو اس کو ناقوار بلدتی ہے اس بندے مومن کی خصوصیت اور مقام کے بارے میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے مومن کی روح قبض کرتے وقت جب میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح قبض کرو تو مجھے کبھی بھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اس بندے کی روح قبض کرتے وقت یعنی کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے گویا کہ وہ روح کے قبض کرنے وقت کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو تمام بندوں میں سب سے زیادہ رحم مجھے اس بندے براتا ہے محترم ناظرین فرائز کو پابند کرنا اور اوافر کوئی ادائی کرنا یہ او دو فسوسیات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کلسی کے ذریعے اپنے جو ہے امت کو اور اپنی امت کیلئے درد رکھتے ہوئے یہ بیان فرمائیں آج کے وظیفے میں یہی دوگے ہم لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے قربت الہی چاہنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنر سے محمد ہم چاہتے ہیں تو فرائز کی ادائیگی کہ کون کونسی چیزیں شریعت محمدیہ میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہیں اور نوافر کی ادائیگی تو نوافر سے مراد صرف عبادت کی نوافر نہیں ہے بلکہ اتمام نفری معاملات ہیں جو کہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہیں لیکن ہم بھی فیر بھی ان کو قربت اگڑا کیا کے لیے اور اللہ کے پیرل سورت کی رضا کے لیے ہم سارے جام دیتے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی جب ہماری روح عوض بوری ہوگی اللہ تبارکتالہ اپنے محبوب بندوں کی طرح نظر کرتے ہوئے اللہ تبارکتالہ ہماری بھی اس نظر کی حالت کو بہترین فرماتے ہوئے اپنے پاس ایک آلہ کے لیے ان مقام میں ہمیں بلا لے گا ملتے ہیں کل ایک نئی یوڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ